ان کے ستونوں کے یہ کھنڈر ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بنی آدھ نے استعمال کیا ہے سکھے جات جو پتر سے بناہے گئے اس زمانے میں کسرت ست سے لوبان کی کھیتی ہوتی تھی اس کا عرق دواؤں اور خوشبوہ میں استعمال ہوتا تھا جن کے برامت کرنے سے بنی آدھ خوشحال اور مالدار بن گئے جب بنی آدھ نے بدپرستی اور حق تلفی کو جاری رکھا حضرت حود علیہ السلام نے ان کو عذابِ الہی کی تحقید دی پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا خدا تعالی نے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد بنی آدھ کو تباہ و برباد کیا سورہ انہتر الحق کا آیات چھے اور ساتھ میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ آیت قوم سخت ہوا سے خلاق کی گئی جو ان پر ساتھ راتیں اور آٹھ دن برابر مسلط رہے پس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اون تھے پڑے ہیں وہ گویا کچوروں کے اکڑے ہوئے دنے تھے اُبار کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئیں خدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درامنت ہوئیں ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی عیشو اشرت میں مست رہنے والے انسانوں تاریخ سے عبرت حاصل کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قبیلِ ثمود تقریباً پانچ ہزار سال قبل ہجر میں قبیلِ ثمود رہتی تھی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح میں چٹانوں کے اندر بنائے گے غاروں کے گھر برقرار ہیں شہر مدینہ سے چار سو پانچ کلومیٹر شمال میں مدائن صالح واقع ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا سورہ گیارہ حود آیہ اکسٹ میں اللہ فرماتا ہے ویلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا ایلیه ان ربی قریب مجیب ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا بھائیو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو زمین سے پیدا کر کے آباد کیا پھر تم اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقینا میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے سورہ پندرہ الحجر آیہ بیاسی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ پہاڑوں کو تراش کر اتمینان کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے قرآن سورہ نوازی آیہ نو میں اللہ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ قوم سمود کو بھی دباہ کر دیا جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو کھوڑ کر گھر بنایے تھے یہ ہے قوم سمود کا ایک عوامی قوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذابِ الٰہ نازل ہوا تھا ایک ہال جو عام تقریبات کے لیے استعمال کرتا تھا العلا میوزیم میں قبیلِ سمود کے برطن اس ملک میں گنڈوں کے نو گروہ تھے بد پرستی لوٹ خسوٹ ظلم و فساد ہو گئیں خدا عز و جل نے ایک عجیب و غریب اونڈنی کو پیدا کر کے ان کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس اونڈنی کو نہ ستایا جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی اونڈنی پانی پیا کرتی تھی ان لوگوں نے خدا کو للکارا اور اس اونڈنی کو مار ڈالا وہ ذریع کام اس جگہ سے کیا تھا صبح ٹڑکے انہیں خدا کی طرف سے سزا ملے سورہ گیارہ خود انسٹ میں اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ان ظالموں کو خولناک آواز نے پکڑ لیا وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتھے پڑے رہ گئے ہیں یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے الولا موزیم کے ڈائریکٹر عائش و عشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے آپ کے محل سراؤں کو آپ کے سر پر گرانا خدا کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں جنوبی سینہ میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر ابراہیم علیہ السلام شہر انسریہ عراق میں بغداد سے چار سو کلومیٹر فاصلے پر دریائے فراد کے کنارے واقع ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اور ہے جو یہاں سے پندرے کلومیٹر دوری پر ہے تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے خلیل اللہ عبراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور ایثار و قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے قرآن شریف میں انہتر موقعوں پر ان کا نام آیا ہے دیکھا Tapi